بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سرمات عسان اور آپ لوگ سرمات عسان یوٹیوب چینل دیکھے ہیں پاکتانگر کے ٹیم کے لیے بری بری خبریں آ رہی ہیں جنہاں فلائیڈ آتے ہیں کیا ویڈر ریپورٹ ہے اس کے وجہ سے بات کہیں گے ورلک اپ دوہر 24 میں چار بری ٹیمیں سوپر ایٹ اراؤنڈ سے باہر ہونے والی ہیں کیا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اب پاکتان اور آئی لینڈ کے محس کی کیا اپ ڈیٹ ہے کیا یو ایسے اور آئی لینڈ کا محس ہوگا اس کے وجہ سے بھی بات کہیں گے اس سے پہلے پہلے میں دبانے مجھے جو دی سے سبسکرائب کر دیں میری کو لائک کر دیں سبسکرائب آپ لوگ بلکل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے تو سبسکرائب لازمی کریں کرکٹ کی تمام لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو اسی چینل پر ملے گی لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور بیل آئی گن کی جو گھٹی ہے اس کو آئل پر سیلیکٹ کر لیں سب سے پہلے جو بھئی خواہ آئی ہے وہ فلائیڈ آکا رہے جائے اس وقت وہ ہارٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کرکٹ لورز کے لیے اسپیشلی پاکتان فینز کے لیے ہارٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپنے گروپ میں کالفائی کر چکی ہے وائلڈ گاب دوڈے چوب اس کے سوپر ایٹ راؤنڈ کے لیے لیکن کل آئیلینڈ اور یو ایسے کا جو میچ ہے وہ پاکتان فینز کے لیے ڈو اینڈ ڈائے ہے کیونکہ اگر اس میچ میں یو ایسے جیت لیتی ہے تو وہ ریڈی آٹومیٹرگلی گو تھو کر جائے گی وائلڈ گاب دوڈہ چوب اس کے سوپر ایٹ راؤنڈ ہے لیکن اگر کل بارش ہو جاتی ہے جس کے چانسز ہیں ایٹی پرسنٹ جی ہاں میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا فلائیڈا سے آپ کے ساتھ لیٹر سا اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ فلائٹ جو ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں ہوائی فلائٹ کینسل ہوئی ہیں اور اس وقت وہاں پہ سرگو میں پانی کھڑا ہوا ہے اور بہت ہی بورے حالات ہیں تین چار چار جھنٹے جو ہیں وہ لوگ کے فلائٹ ڈیلے ہوئی ہیں لوگ پرشان ہیں کہ یہ ہو کہہ رہے ہیں انفیکٹ فلائٹ کے بھی وہاں پہ چانسز ہیں اور پچھلے تین دن سے وہاں پہ لگتار لگتار بارش ہوئی ہیں مان گیا کہ پاکتان کرکٹ ٹیم نے پرپرومنسز اچھی نہیں دکھائی جب آپ دلیل کرکٹ نہیں کھیلیں گے جب بابر آزم اور ایلیون بابر ایلیون جو ہے اپو ہوئے کرکٹ کھیلے گی تو پھر قدر کا نظام بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح ہی پاکتان کی اگنس انڈیا یو ایس اے کے اگنس جب آپ کو موقع ملے سوپر اوور میں وہاں پہ جو حامل نے بالنگ کی ہائی سوپ نے بالنگ کی وہ سب کے سامنے پھر آپ بات کرتے ہیں ہائی سوپ صاحب پیس کو آنکسز میں آکے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک چانس مل جائے ہم بیٹر کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں پی سی بی کے چیئرمند کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹی سرجری سے کام نہیں چلے گا اب بھئی سرجری کرنی ہوئے گی یار آپ کہتے ہیں آپ نے یہ پوسٹ لی کیوں تھی آپ کو یہ پوسٹ لی کیوں گئی تھی آپ جواب دے بابر آزم جواب دے پاکتان کے باہم کو یہ جو نئے کریٹر آپ کے پندرہ کی پندرہ وائل کپ دو بھر چوبیس میں گئی یہ جواب دے یہ پوسٹ بلکوی جسٹیفائی نہیں ہے پاکتانی عمام کے لئے اور یہ جو فرنز ہیں ان کی وجہ سے ہی آپ لوگ ہیں بابر آزم پاکتانی فرنز کی وجہ سے پاکتانی کریٹ لیورڈ کی وجہ سے آپ اس کا جو ورکپ ہے وہ اٹھا کے دیکھ رہے اس میں پاکتان ٹیمز ہیں یا نیدرلینڈ خراتا ہے ساؤٹ ٹیپکر کو تو ہماری امیڈیں بنتی ہیں ہم آگے جاتے ہیں یہ کب تر چلے گا آپ کو آپ پر فارمسز دکھانی پڑھیں گے اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ڈیویسے اور آرلینڈ کا مچ ہے بھائی وہ ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ مچ واش آف ہو سکتے ہیں وہ مچ کال آف ہو سکتا ہے وہ مچ جھل سکتا ہے پلویڈا میں اور پاکتان اور آرلینڈ کا جو مچ ہے وہ تو پھر کسی مقصد کا ہی نہیں ہے نا اگر یہ آرلینڈ اور ڈیویسے کا مچ نہیں ہوتا یہ کال آف ہو جاتا ہے تو پاکستان میں آئیلینڈ کے میچ کا کوئی پرپنس نہیں کوئی امجیکٹیب نہیں ہے کیونکہ اگر یو ایسے ہار جاتے ہیں آئیلینڈ سے اگر اللہ خیر رکھے کر میچ ہوتا ہے تو پھر ہی پاکستانی عمام کے لیے خوشی ہوگی عید ہوگی لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا اب کچھ نہیں ہو سکتا قدرت کا نظام آپ کے اوپر تب ہی چلے گا جب آپ کی نیتوں میں فطور ختم ہوگا احمد شہدار کو میں سنڈا تھا تابیش آشمی کے ساتھ بڑے وہ نراب ہیں وہ بڑے تپے ہوئے پاکستان انٹریکٹر پہ پی سی بی پہ اور وہ صحیح غصے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نلائکوں کا ٹول ہے ان سے سوال ہوا میں سنڈا تھا کہ بھی آپ پاکستان انٹریکٹر کے اگنس زیتی ہے تو آپ تھوڑا سا مسکران دیں تو بڑی مشکل سے ان کو مسکرانے پر مجبور کیا گیا ہے کیونکہ پر فرمیسز بھی اتنی پتھیک ہیں اتنی پور سیلیکشن ہیں کسی پلیر کی کوئی پلیسمنٹ نہیں ہے ایک بھی فاس پولر اور لاؤنڈر کوئی سکارڈ میں نہیں ہے نہ وسیم جونیر ہے نہ عمر جمال ہے بیٹنگ میں آپ دیکھنے ریزوان بابرن بس اپنی نوکس کھلتے ہیں سائی مہیوب لگاتار فیڑی ہے لوگ شوڑ عماد وسیم بارنگ میں بیتر ہے بیٹنگ میں وہ بھی قلول ہے اتقار کی طرف بات ہی نہ نہ کریں ہم نے ان کو ایسی فنیشر بنائے ہوئے بھئی انڈیا کے خلاف جو بندہ بارنگ والوں پر اکیس انجید نہیں کر سکتا وہ کہاں کا فنیشر ہے عثمان خان ابھی ینگ سٹر ہے اور تمیسٹک میں جائے گا خود کو گروم کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کی چاہتے دیں جو پاکشن کی ٹیم میں اچھا کرتا ہے ٹیلنٹ اس میں ہے لیکن جب آپ پی ایسل کی بیس پر اپنے نیشنل پلیئرز کو سیلیکٹ کریں گے تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے پی ایسل ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فرم ہے وہاں پہ آپ کا پی سی بھی جو ہے وہ فلیٹ وکٹ بنا کر بلے بازوں سے ارنس کر رہا دیتا ہے گین بازوں کے لیے وہاں کچھ نہیں ہوتا اور آپ جو وائل کپ آئی سی سی ایونٹس میں جاتے ہیں آپ کی ٹیم آہ بری طرح ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دوسری جانے چار بری ٹیمیں جو ہیں وائل کپ 24 سے باہر ہو گئی ہیں نیوزلینڈ کی ٹیم جس نے آئی پی آل کو ترجی دی آج وہ وائل کپ 24 سے بھی ہار گئے وائل کپ 24 سے بھی ہار گئے اور وائل کپ 24 سے بھی ہار گئے اور کھلو آئی دیوانے ہیں پیسے گئے اس کے علاوہ انگلہ ایم ترکی ٹیم اس کو بھی بہا دھچکا لگا ہے وہ بھی وائل کپ 24 سے سپر ایڈراؤن سے باہر ہو جائی ہے نیٹ رنڈ اگر بیتر کرنا ہے اس نے سپر ایڈراؤن کے لئے دوسری جانب اس نے سپر ایڈراؤن کے لئے کالیفائی کر لیا تین میں سے تین میچز کھیلے ہیں اور تینوں جیتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی یہ ٹیم جارو فائنل پہ جاری ہے سپر ایڈراؤن میں اور ویڈی کالیفائی انہوں نے کر لیا دوسری جانب آپ کی جو پاپو نگینی ہے اور جو یوگنڈا ہے یوگنڈا بھی ایک میچ باہر جی چکی ہے ویڈیو چھلے گئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نا مجھے اگھی ویڈیو ملتا ہوں اللہ اللہ کے بعد